ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے آ چکے ہیں پچھلے ویڈیو میں نے بات کری تھی گھڑویل کے بارے میں گھڑویل کے جو ویلویشن اس کے بارے میں ہم نے بات کری تھی اور کیسے کسی گھڑویل کا ملانکن کیا جائے گا بولوشن کیا جائے گا میں نے سمجھا دیا تھا کون کون سے میتھرڈز یوز کیا جاتے ہیں فردہ پرپس اپ ویلوشن اپ گوڑویل اب ہم لے کر آیا ہیں کہ کچھ ایسے ایک جامپل شیٹ کیا جائے جس پہ جتنے میتھرڈز کو جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کس طرح سے اس میتھرڈ پر سوال بنایا جا سکتے ہیں کس طرح کا سوال ہو سکتے ہیں کس طرح کے کوسچن ہو سکتے ہیں اور ہم وہ کیسے اس کو سوال کریں گے تو پہلا ہمارا اگزامپل ہے اس میتھرڈ پر اس میں لکھا نا فائنڈ آؤٹ گوڑویل ایک انڈکیشن ہے اور یہ بھی ایک سانکیتی فارم میں ہے سیمبولیک فارم کوسچن آپ دیکھئے پروفیٹس فار فائف یئرز اینڈ ویٹ فور یئرز پرچیس یہ نمبر اپ یئرز سے فور یئرز آپ دو ڈیٹیل کوسچن میں آئے گا تھوڑا اس کو انلارز کیا ہوا کوسچن کا جو سینٹرل میننگ ہے اس کوسچن کا جو سینٹرل میننگ ہے وہ یہی ہے اگر آپ ڈاکٹر ایس کے سنگ کے بک کو آپ دیکھیں گے تو کوسچن کہنے کے مل سکتا ہے اس طرح سے ڈاکٹر ایس کے سنگ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ دیا ہے پانچ سال کا اور اس میں نمبر اپ یئرز کتنا ہے فور دیا ہے اور یہ پانچ سال ہمارے یہ ہیں اور پانچوں سال کی یہ پروفیٹ الگ الگ دیا ہے اور کہتا ہے کہ ایوریز میتھرز ہمیں یہ نکالنا اس میں ہم نے لکھا نہیں ہے لیکن یہ ایوریز میتھرز یوز کریں گے اور نکالنا ہمیں گوڈ ویل اور یہ انفرمیشن دیئے گئے ہمارے ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ اس میتھرز کے حساب سے ہم نے آپ کو کہا تھا ہم پہلے کی بات کر رہے ہیں ایکزامپل نمبر پہلا ہم سال کر رہے ہیں ہمیں پتا تھا کہ اس کے لئے ہمیں ایوریز نکالنا پڑے گا کئی برسوں کے پروفیٹ دیئے گئے ہیں ان برسوں کے پروفیٹ کا ہم ٹوٹل کریں گے اور اس ٹوٹل میں اس کے نمبر اف ایئر سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹوٹل خود یہاں پر دیا ہوا ہے دو لکھ ساٹھ ہزار یہ پانچ برسوں کے پروفیٹ ہے جوڑ کر ٹوٹل آیا دو لکھ ساٹھ ہزار اور اس ٹوٹل میں نمبر اف ایئر سے ڈیوائیڈ کریں گے تو نمبر اف ایئر سے کتنا ہے 5 اس پرکار ہم نکال لیں گے پہلے کیا نکال لیں گے ایوریس پروفیٹ ٹوٹل پروفیٹ ڈیوائیڈڈ بائی نمبر اپی ایس تو خود بخود یہاں پر دیا ہوا ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار اور اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا فائیو سے جیسے ہی ڈیوائیڈ کریں گے ہمارا کیا نکل جائے گا اس کا ایوریس نکل جائے گا جو آئے گا باون ہا جائے گا اپی سوڈ کٹ آئیں گے یہ جائے گا ٹوین ٹھیفٹی ٹو تھاؤزن یہ ٹھیفٹی ٹو تھے ہمارا ایوریس پروفیٹ ہے اور اس ایوریس پروفیٹ کے بیسیس پر ایوریس میتھڈ کا استعمال کرنا ہے and therefore برابر ہو جائے گا فارمولا ہے ایوریس پروفیٹ انٹو نمبر اف ایورس پروفیٹ نکال چکے ہیں ایوریس پروفیٹ ٹھو تھاؤزن ہم نے یہاں پر پروفیٹ کر دیا ہے ٹھو تھاؤزن اور یہ نمبر ایورس پچھے دیا ہوا یہاں پر فور اور جیسے ہی اس فور سے ہم ملٹیپلائی کریں گے ہمارا گوڈویل نکال جائے گا بہت سیمپل سی بات ہے اور جیسے ہم گوڈویل نکالیں گے آ جائے گا ہمارا دو لاکھ آٹھ ہزار ہے اس پرکار جو پہلا ہے جس میں ہم نے کیا کیا جس طرح کے سوال میں جدی ایوریس پروفیٹ میتھڈ کا یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے جتنے برسوں کا پروفیٹ دیا ہے ان سے بھی برسوں کے پروفیٹ کا ہمیں ٹوٹل کرنا ہے ایک کام ہو گیا اور جو ہم نے ٹوٹل کیا ہے اس میں اس کے نمبر آف ایئرز دو بار چیار بار پانچ بار چھ بار یہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کوسٹن میں کتنے دیا ہے نمبر آف ایئرز فائیٹ اس نمبر آف ایئرز سے اس ٹوٹل کو ڈیوائیڈ کرنا ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے جو آگیا فیفٹی تو تھا جن یہ فیفٹی تو تھا جن ایئرز پروفیٹ آن ڈا بیسی سب گیون فائیٹ یارز پروفیٹ تو ہم نے یہ نکال لیا اب اس ایئرز پروفیٹ کو دی گیا نمبر آف پرچیس جو دیا ہے اس نے نمبر آف پرچیس یارس دیا اس سے مٹیپلائی کر دینا ہے تو سیدھے ہمارا کیا مل جائے گا گودل مل جائے گا تو اس پرکار ہم نے دیکھا کہ کیسے ایبریس پروفیٹ میتھرڈ کی حساب سے ہم نے گودل نکال لیا یا گودل کا ایوریشن کر دیا اب ہم اس کو مٹا سکتے ہیں یہ رہا ہمارا ایبریس پروفیٹ کا حساب پتہ ہو اب دیکھتے ہیں دو نمبر کا کیا کنڈیشن ہے یہ جو ہمارا دو نمبر ہے ایکزمپل نمبر ٹو دیکھتے ہیں کون سے میتھرڈ کرنا ہے یہ ہمارا دو نمبر یہاں بھی وہی کہانی ہے ایبریس پروفیٹ میتھرڈ یوز کرنا ہے اور اس بیس پر کرنا ہے اس بیس پر کرنا ہے کیسے کرنا ہے حالانکہ میتھرڈ میں لکھانے ہم چاہتے ہیں مطلب وہی سمجھے آپ کیسے سیکنڈ نمبر کوسٹن ہمارا ایبریس پروفیٹ میتھرڈ کا یوز کرنا ہے تاو ویلو آف گودل کتنا ہوگا تو ضروری ہے کہ جو دیئے گئے years ہیں اس میں تین سال دیئے گئے ہیں 123 ان تین برسوں کے الگ الگ یہ پروفیٹ ہے ایبریس نکالنا ہمیں ایک بات کو جو دھیان رکھنا ہے یہ جو پروفیٹ ہے ہمارے بیجنس جو ایکٹیویٹی ہے اس کے بیسیس پر ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی abnormal gain یا abnormal loss سامل نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے abnormal gain کو سامل کر لیا ہے تو وہ پروفیٹ بڑھا دیا ہوگا تو ہم کو منس کر دینا ہے یعنی abnormal loss اس میں سامل کر رکھا ہے پروفیٹ نکالنے میں تو loss آپ نے سامل کیا ہوگا تو پروفیٹ گھٹ گیا ہوگا تو اتنا سے ہمیں بہانا پڑ سکتا ہے یعنی کوئی بھی abnormal activities کس میں include نہیں کرنا ہے اگر انہیں include کر کے کام کیا ہوگا abnormal کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے بیوسائی ایکٹیویٹی نہیں ہے وہ دوسرے ایکٹیویٹی ہے ان کے چلتے ہمیں profit یا loss ہو گیا ہے تو ان کو ہمیں الگ کر دینا ہے ان کو الگ کرنا ہے فر ایجامپل جنہیں ہمارے کپڑے کا بیپار ہے تو ہم کپڑا کھر دیں گے کپڑا بیچیں گے یہ جو کپڑا ہمارے خرید بھی کری کے چلتے جو profit وہی ہمارے main business کا main operating profit ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آگ لگ جائے کے بیپار میں تو آگ لگنے چلتے بھی loss ہو سکتا ہے تو وہ جو loss ہوا ہے ہمارے business activities کا نہیں ہے اس کو ہم لوگ abnormal item سمجھتے ہیں اسی پرکار ہم کوئی asset بیچ دیتے ہیں کپڑا کا بیپار تو ہمارا ہے کپڑا بیچنا ہے کپڑا سے کمانا ہے لیکن کسی وجہ سے کوئی asset use کر رہا ہے business میں اس asset کو بیچا اگر کہیں profit ہو جائے تو وہ profit بھی سامل ہو چکا ہوگا اور وہ asset کو بیچنا اور لائپ کمانا ہمارا کام نہیں تھا ہمارا کام تو تھا کپڑا بیچنا اور اس سے کمانا لیکن کسی سنجوگ بس اگر ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے asset بیچ کر اس سے profit کمایا ہے تو اس profit کو ہم نے اس سے الگ کرنا ہوگا یا ہم نے asset بیچا ہے ہمرا بیجنس کچھ اور ہے لیکن بیچ میں ہم نے کچھ اور کام کر دے جس کے چلتے profit یا loss ہو سکتا ہے تو اسے ہمیں الگ کرنا ہے اگر ہمرا مانو کپڑے کے بیپار اور ہم نے asset بیچا ہے اور اس پر کوئی loss ہو جائے تو دھیان اکنا ہے کہ loss کے چلتے profit گڑھ بڑھ ہوا ہوگا اس لئے اس loss کو ہم نے یہاں سے separate کرنا ہے یا adjust کرنا ہے ہمیں جو main business ہے main business activity سے جو profit یا loss جو بھی ہو اس کو ہی لے کر چلنا ہے اس کا ہی profit نکالنا ہے اور اسی basis پہ ہمیں average profit کا calculation کرنا ہے اور ساتھ میں ایک اور بد بتا دیں ہو سکتا ہے کہ جو ہم average profit نکالنے جا رہے ہیں کئی برسوں کا یہ تو سب plus plus ہے سب positive ہے ہم کو جوڑ دیا اس میں ہو سکتا ہے کسی برس loss بھی ہو سکتا ہے تو وہ بھی loss ہے profit ہے negative profit ہے تو جس پرکار ہم positive profit کو اپس mad کر کے divide کرتے ہیں اسی پرکار اس negative کو بھی اس میں لے کر چلنا ہوا تو جب negative profit ہے تو total figure میں تھوڑا سا فرق جائے گا چونکہ وہ minus ہو جائے گا اور تب اس کو minus کرنے کے بعد number of years ے ڈیوائیڈ کر کے ہمیں average لے سکتے ہیں جو ہمارا دو number ہے اس میں two years purchase دیا ہے جو number of purchase years اس میں دیا ہوا ہے دو سال اور تین سال کے یہ profit ہے ہمارے سامنے ان تین سال کے ادھار تو ہمیں average profit کہ جریہ ہمیں goodwill کا value نہیں کلنا ہے اب دیکھتے ہیں goodwill کا value کیسے نکلے گا ایک notation لکھا گا باہر profit on sale of machine نیچے لکھا اسی question ہے کہ profit on sale of machine includes in second year's profit یہ جو سوال ہے اس میں جو second year کا profit ہے پندرہ ہزار 15 thousand اس پندرہ ہزار میں ایک ایسا profit سامیل ہے جو machine بچنے سے ہوگا تھا اور ہمارا machine بچنا کھر دینا کام نہیں تھا ہم نے machine کھردہ ایسے use کرنے کے لیے ہمارا asset ہے اور اس کو بیچا machine بیچا تو کچھ profit ہو گیا اور وہ profit کس میں سامیل ہے اس میں سامیل ہے یہ جو ہم question بنانا چاہتے ہیں اس میں دس ہزار کا profit ہے the second year profits یہ ہے یہاں ہم کر لیں آپ کو ten thousand ہے یہ جو machine جو دوسرے سال میں ہم نے machine بیچ دیا ہے اس machine پر کیا ہے دس ذر کا profit ہو گیا تھا تو ہمارا کام تو کچھ اور تھا لیکن یہ machine بچنے سے لاب ہو گئی ہے حملہ یہاں پر ایک abnormal item ہے تو اس پندرہ ہزار کے profit میں سے اس machine پر جو لاب ہے اس کو الگ کرنا پڑے گا تو جیسے آپ پندرہ ہزار میں سے یہ دس ہزار کو ہٹائیں گے کیونکہ وہ ہمارے سامانے بیوسائی گھتی بیجی میں چلتے نہیں ہیں وہ گیچ میں کسی اور سامان پرسٹی میں کر رہا ہے ایسا ہو گیا ہے تو اس کو ہٹا دیں گے تب ہمیں real profit بچے گا 5000 اگر ہمیں اس کا solution کرنا ہو تو یہ جو دو نمبر ہم کرتے ہیں یہ تینوں سال کا total 15 اور 35000 کا total ہوگا تو یہاں پر ہم نے 45000 کا total profit ڈالا اور جیتنے number of years ہیں کچھ number of years ڈیوائیڈ کر دیا تو تھری ہیں یہاں پر number of years تو جیسے ہی ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنا average profit آ جائے گا پندرہ ہزار کا ہمارا آئے گا پندرہ تینہ پہ تاریس تو یہ پندرہ ہزار ہمارا average profit ہے کیسے نکلے گا پھر سے دھان نہ کیے کسی بھی ہمارے profit میں یا loss میں کوئی بھی جو بیوسائی ایکٹیویٹی والا profit یا loss نہیں ہے اگر adjust ہو گیا ہے اسے ہمیں readjust کرنا پڑے گا اگر وہ profit کو بہا دیا ہے تو ہمیں گھٹانا پڑے گا یادی وہ profit کو گھٹا دیا ہے تو ہمیں بڑھانا پڑے گا سیدھا یہ کام کرنا ہے اگر کہیں loss دیا ہوگا تو اگر یہ abnormal item اس loss کو بہا دیا ہے اگر کوئی abnormal item جو سمانے بیوسائی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کے چلتے profit یا تو بڑھ گیا ہے یا پھر گھٹ گیا ہے اس کو adjust کرنا ہے اگر کہیں loss already ہے اور abnormal item پر چلتے ہوگا loss بڑھ گیا ہے تو ٹھیک کریں گے تو loss کو کم کرنا پڑے گا یادی abnormal item پر چلتے ہوگا loss ہمارا گھٹ گیا ہے تب سے ہم کو بڑھانا پڑے گا اس loss کو تو اس پرکار سارے abnormal items کو adjust کرنے کے بعد جو profit آتا ہے وہی ہمارا real profit ہے ڈیوسائی گتیویدھیوں سے یا business activities سے اس کا ہمیں نکالنا پڑے گا average تو ہم نے average تو نکال لیا اب نکالنا ہے goodwill تو جیسے ہی goodwill نکالیں گے فرمولا ہم لوگ use کریں گے average profit into number of years purchase تو number of ہم فرمولا مٹا دیتے ہیں بس ہم یوں ہی بول جاتے ہیں کیا فرمولا ہے پہلے ہم نے لکھا بھی تھا آپ اس کا use کریں گے تو average profit ہمارا ہے 15,000 اور number of years purchase میں لکھا ہے 2 یہ ہم نے ٹو سم ملٹیپلائی کر دیا تو اس پرکار ہمیں goodwill مل گیا کتنا 30,000 تو بلکل بات سوہن میں آ چکی ہے یہ ہمارا average method کے حساب سے ہم نے کام کر رکھا ہے بتا دیا ایک abnormal item اندر آ چکا تھا اس کو ہم نے ٹھک کر دیا چلیئے اس پرکار ہم نے دوسرا سماعت کر دیا سمجھیں بات آگئی ہوگی اب اس کو مٹا کر دیکھتے ہیں تیسرا کیا کہہ رہا یہ تیسرا question ہے ہم نے capital employed 90,000 ہم نے بیپار میں capital invest کیا ہے اور normal profit estimate جو ہم نے estimate کیا ہے کہ ایسے 90,000 جو ہم نے یہاں لگا دیا capital پونجی کے روپ میں اگر یہی 90,000 کہیں اور لگائے ہوتے تو ہمارا کتنا 10% return آنے کی انیت تھی expected return ہمارا 10% ہے تو سیم چیز business میں لگا دیا capital وہی کہیں اور لگائے ہوتے تو expected return کا 10% بات تو سمجھ میں آ رہی ہے actual profit کتنا ہم نے کمایا ہے 13,000 یعنی جو ہم نے actual profit اپنے business میں لگایا ہے تو اس سے کما لیا ہے 13,000 actual profit actual capital from our business لیکن جو انیتر ہم لگائے ہوتے کسی جگہ پہ invest کیا ہوتے تو اس پہ return کرتے ہم کتنا 10% it means 90,000 کا 10% کتنا بنے گا 9,000 بنے گا 9,000 بنے گا یہ 90,000 ہم کہیں اور لگائے ہوتے تو 10% return کماتے جو 9,000 بنتا لیکن بجائے کہیں اور لگانے کہ ہم اپنے business میں use کما لیا actual کمائی ہماری ہے 13 تو دیکھنا یہاں پہ کہا رہا ہے کہ number 5 دیا ہے 3 based on super profit نام سنا ہے super profit کا کہ جو actual کمائی ہماری ہے جو actual earning ہے وہ expected earning سے جتنا ادھیک ہو اسی ادھیک کا نام ہے super profit تو پہلے ہم نکال super profit اور یہاں پہ لیکھا ہے good will کتنا ہوگا question mark ہے good will کتنا ہے by super profit method تو question indicate ہو گیا ہے super profit method سے کتنا ہوگا اس کے لئے formula ہم نے بتا چکے ہیں good will good will is equal to super profit super profit super profit into number of years purchase super profit کو ہم لوگ multiply کر دیں گے number of years purchase سوال میں دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ نکال لیتے ہیں اس سے super profit نکال لیتے ہیں کتنا ہے super profit is the excess super profit is the excess of actual profit over normal profit تو normal profit کیسے نکال لیں گے دیا ہوا ہے اس کا ریٹ تو ہم ایک normal profit نکال لیتے ہیں یہ ہمارا ہے تیسرا capital implied 90,000 تو ہم یہاں پہ نکال لیتے ہیں ایک normal profit یہ 90,000 ہمارا ہے اس کا ہے 10% return جو بن کے آئے گا ہمارا 9,000 یہ رہاں normal کمائی normal profit اور actual profit دیا ہوا ہے actual profit ہے ہمارا 13,000 13,000 اتنے کمانے کی آسا تھی لیکن اپنے business میں لگا دیا تو کمانے کتنا 13,000 تو کتنا excess جو excess ہم نے کمان رکھی ہے وہی ہمارا super profit ہے اس پرکار ہم نکال سکتا ہیں super profit is equal to actual profit minus expected profit actual profit ہمارا ہے 13,000 minus expected یا normal profit اور یہ normal profit کتنا ہے 9,000 گھٹانے کے بعد ہمارا آ جائے گا 4000 اور یہ جو 4000 آئے گا ہمارا بن گیا super profit اس پرکار ہم نے کمالیا super profit 4000 اب ہمیں پتہ کرنا value of goodwill کو تو value بناتا ہے super profit into number of years purchase formula ہم دیکھ لیتے ہیں short میں years purchase تو سوٹ مجھ گیا تو سوپر پروفیٹ ہے ہمارا 4000 ملٹیپلائی یہ پرشیس کتنے دے رکھا ہے 3 یہ جو 3 ہے یہاں کر دیا اور چار تیہاں یہ ہو جائے گا تو اس کیس میں تیسرے کیس میں جو ہمارا گودویل کے ویلو نکلا وہ آگیا 12000 this is the value of goodwill اور ہم نے کونسے method use کیا ہے super profit method use کیا ہے تو super profit method میں دو طرح کا profit پتہ ہونا چاہیے ایک جو expected profit ہے کہ اتنا ہی روپیہ کہیں اور لگاتے تو اتنا کما سکتے تھے لیکن کہیں اور نہ لگا کر ہم نے اپنے بیجنسے لگا دیا تو actual net profit کتنا آیا یہ دونوں جیسے ہی profit معلوم ہوگا تو ہم actual profit میں سے normal profit minus کر سے super profit لے لیں اور اس super profit کو number of years پرچے سوال میں دیے رہیں گے تو اس سے multiply کریں گے ہمارا گودویل آ جائے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی تو اس پرکار ہم نے super profit method سے گودویل کا calculation کر لیا اب آگے بڑھتے ہیں اور question number یہ دیکھتے ہیں 4 تو اس کو مٹا دیتے ہیں بات سمجھ میں آ چکی ہوگی مٹا کر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سوال number چاو تھا کیا کہہ رہا yearly profit دیا ہوا یہ yearly پوٹی ہے پہلے سال کا 20,000 profit ہے دوسرے سال کا 6,000 profit ہے تسرے سال کا 15,000 profit ہے اور چوتھے سال کا 8,000 profit ہے تو پہلے سال دوسرے سال تسرے سال چوتھے سال چار سال کا ان 4 years لکھا ہوا یعنی چار برسوں میں ہم profit اس طرح سے کما رکھے ہیں 20,000, 6,000, 15,000 and 8,000 within 4 years ایک بات تو سمجھ جائے capital implied کتنا کیا یا capital invest کتنا کیا ہم نے اس بزنس میں 50,000 جو ہمارا بزنس چلنا اس میں ہم نے 50,000 کا capital invest کیا return expected یہ جو ہم نے 50,000 لگا رکھا ہے ہم نے expect کیا ہے کتنا return ہمارا آنا چاہیے تو یہ return ہمارا آنا چاہیے 15% سالنا yearly اس کا ہم دیکھیں گے 15% کتنا آتا ہے 15% کتنا آتا ہے نکال لیں گے ہمارا اب نکالنا کیا ہے goodwill نکالنا ہے return اتنا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے آئے گا یہ ہے super یہ ہے super profit method تو سب سے پہلے ہم نکال لیتے ہیں اس کا super profit پہلے تو نکال لیں actual تو آئیے ہم چار نمبر کو solve کر رہے ہیں ایک دو تین چار چار سال کا ہم profit نکالتے ہیں agress profit پتہ ہے کہ نکالتا ہے total profit divided by number of years تو سب کو جھوڑتے ہیں یہ ہے جو 20,000 plus 6,000 plus 15,000 plus 8,000 اور چونکہ یہ چار سال دیا ہے چار سے ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے جب اس کو جھوڑا جائے گا چاروں سال کے جدی ہم figure کو لے لیتے ہیں تو جھوڑ کر آئے گا 46,000 sorry 46,000 divided by 4 اور یہ کٹانے کے بعد جب آئے گا ہمیں پائے گا 11,500 اس پرکار یہ جو چار سال کا جو profit دیا ہے ہم نے average نکالا average نکالنے کے بعد average profit آ گیا 11,500 یہ پتہ لگ گیا ہم کو یہ actual profit بھی ہے چکہ یہ actual ہے average بھی actual آئے گا اب اس پر جو return ہے جو expect ہم نے کیا ہے تو جب اس کو expected profit کہہ لے یا پھر normal profit کہہ لے normal profit اس کو کہہ سکتے ہیں یا expected profit کہہ لے کتنا ہم نے expect کیا تھا expected profit یہ 50,000 ہم نے capital لگا لگا رکھا ہے اس پر ہم expect کرتے ہیں 15% year جیسے 15% نکالنے یہ آ جائے گا 57,000 آ جائے گا اس پر ہم تو سپر اس پر کر دیا سپر پروفیٹ جس میں 3 ہمارے question میں جو number of years purchase ہے وہ 3 دیا ہو ہے اس پر ہم جوڑ دیتے ہیں ہے یہاں تھوڑی جگہ ہے number of purchase number of years یہ 3 دے رکھا ہے یہ 3 اب اس سے ہم multiply کر دیں گے number of years purchase تو یہ ہمارا ہے 4000 super profit اور 3 ہے ہمارا number of years تو یہ ہمارا goodwill نکل کے آجائے گا 12 اور اس پر ہمارا یہ 12000 کا goodwill نکل چکا ہے اس پر یہ بھی ہم نے ختم کر دیا اب دیکھتے ہیں اس میں ایک اور چوتھا number ختم ایک اور سوال دیکھتے ہیں ایک اور question دیکھتے ہے یہ بعد سمجھ میں آپ کو آ چکی ہے اگر یہ سمجھ میں آ چکی ہے بات تو بھٹا لیں بوٹ کو question number five یہ example number five پہ بات کرتا ہیں capital employed جو ہم نے business میں capital لگا رکھا ہے وہ ہے forty thousand اور اس کا average profit ہے وہ profit ہمارا ہے nine thousand یعنی business میں اپنے form اتنا capital لگا رکھا رکھا forty thousand کا کامائی ہماری actual کامائی ہے وہ ہے nine thousand یہ تو بات سمجھ مہاری ہے rate of return 10% پر اگر اتنا ہی capital ہم کھیں اور لگا ہوتے چالیس دار کھیں اور invest کیے ہوتے تو ہمیں return annual آتا 10% یہ امید امید یا expected profit کہ لیں اس کو یا پھر normal profit کر لیں تو کہ find goodwill by capitalization method capitalization sword میں لکھا ہوا ہے cap method capitalization method سے نکال ہے تو ثمہ method change کر رہا ہے capitalized method تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں capitalized value نکال پڑ ہے میں پچھلے اپنے ڈوڑیو میں کہا تھا capitalized value under the capitalization method first of all we had to find out the capitalized value of business with the help of formula and that formula is ہم ہی use کر سکتے ہیں یہ number ہمارا پانچوہ number ہے تو پانچوہ number ہم solve کرنا اس طرح سے تو capitalize جو capitalized value ہے یہ ہے formula اس کا برابر actual profit یا average profit into hundred upon rate تو دیئے گئے سوال میں جو ہمارا actual profit ہے یہاں دے رکھا ہے 9000 فرمولا میں put کر رہے ہیں 9000 into hundred یہ formula کا ہے اور rate of return ہمارا دے رکھا اس میں 10 یہ 10 ہم نے چھے formula کساب اب جب اس کو کٹائیں گے یہ کتنا جائے گا 90,000 آگا 90,000 آگا یہ capitalized value of business is equal to 90,000 and actual capital employed in the business is rupees 40,000 अब इस formula जब हम लोग goodwill निकालते हैं वो formula का सहरा लेना पड़ेगा under capitalization method goodwill is equal to capitalized value minus capital employed capital in the business capital तो capitalized value हम अभी भी निकाले है calculate करके वो आगया है 90,000 और minus capital in collide हमर business capital लगा हुआ है 40,000 हम capitalized value in business में 40,000 minus कर दिया सीधे निकल जाएगा बहुत साफ साथ दिखाई पड़रा कितना 50,000 निकाल सकते है पहुंचा निकल जाएगा तो यह 50,000 under capitalization method of valuation of goodwill इस तरह सा हम निकाल सकते है धिरूरी है कई जगोपो जो formula दिये है हमे formula याद चाहिए अगर याद नहीं करें तो निक्कत आएगी निक्कत आएगी और किस method का use करना है tension नहीं है कि उस question में method का संकेत रहेगा या clear cut आपको order दिया रहेगा indication दिया रहेगा सवाल पुरा पढ़ना है समझना है अगत तब तै करना है कौन method use करना है उस method के हिसाब से या फिर हमको capitalized value या business निकलना पढ़ सकता है method of goodwill दिया है capitalized method तो तो थोड़ा formula का सहरा तो लेना पढ़ेगा और एक last में हमारे यहाँ पर छठे नमबर थोड़ा से इसको change करना पढ़ा है छठे नमर फर्मूला यहाँ change करेगा तो छठा नमर हमारा है यह जो question नमर छठा है इसमें दिखना पढ़ा जागा total हमारे tangible assets अगर question में हो तो कैसे निकालेंगे capitalized method से कैसे निकालेंगे तो उसका एक अलग formula है हमें आप नीचे bottom में लिख दिया है यह formula goodwill is called to capitalized value minus net tangible assets तो इसके हिसाब से first of all हम लोग यह निकालना पड़ेगा capitalized value business यह the net tangible asset दिया है 3 lakhs अलड़ी हम लोग इसका यहाँ परियूग करेंगे दूसरा है average profit दिया है 60 thousand 60 thousand यह average profit on that basis we have easily calculate capitalized value of business हम यहाँ पर निकाल सकते है capitalized value capitalized value value निकाल सकते हैं बड़े आसानी से कोई इकत इसमें नहीं है उच्छठा में हम निकाल सकते हैं capitalized value capitalized value is equal to average profit multiply by hundred average profit इसमें already दिया हुआ है कितना 60 thousand और formula के सबसे hundred और नीचे होगा rate of return तो देखना इसमें rate of return कितना दिया हुआ है 15% यह सिरे यहाद पूर हमने 15 पूट कर लिया जब इसको solve किया जाएगा यह 15% तो यह 15% निकल कर आएगा बता दिना भी इकट के 15 चवग का साथ इकट जाएगा सब 15 चवग का साथ इसी दिने चार लाग यह जो capitalized value हमारा निकल के आगिया चार लाग तो अब यह निकल दिने capitalized value formula कहता है कि जो हमें goodwill निकलना है तो capitalized value minus net tangible assets and therefore goodwill is called minus कर देते हैं capitalized value हमारा है 4,00,00,00 minus net tangible asset दिया है 3,00,00 यह हम minus कर दे रहा है formula के हिसाब से और यह goodwill निकल गया हमेरा one net तो इस परकार कौन सा formula कहां इस्तामाल करेंगे depend करता है question का nature क्या है question में order क्या है question में indication क्या है तो मुखे तीन परकार के हमारे जो methods है valuation of goodwill में एक तो है average profit method समझ चुके है दूसरा के है super profit method तीसरा है capitalization method तो तीनों के इस्तमाल के थोड़ा सा average profit method में question बदलते रहाता है कई बार weighted average आ जाता है याद दिला दू weighted average profit यानि हर साल के profit के सामने कोई weight दिया रहेगा एक number में weight दिया रहेगा जान्जों सुनिये बात को कि अगर average profit method की बात चले तो कभी कभी weighted profit method की बात आ जाती है अब होता क्या है हर साल के जो profit हमारे निकलते है उस profit के सामने कोई weight दिया है نمبر میں ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ویٹ نمبر سے اس پروفیٹ کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اسی پر کا جتنے بارس کا پروفیٹ دیا ہے تو اس کو ویٹ کے نمبر سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں بات وہی تھوڑا پروفیٹوں بڑھ جائے گا پھر یہ جو پروڈکٹ ہمارا آتا ہے نارمال پروفیٹ کو اپنے ملٹیپلائی کر لیے کس سے ویٹ سے اور اس پروڈکٹ کو ٹوٹلنگ کرتے ہیں تو ٹوٹل آ گیا ہمارا ویٹڈ پروفیٹ سارے ویٹڈ پروفیٹ میں ٹوٹلنگ کر لیا نکل گیا ٹوٹل ویٹڈ پروفیٹ اور اس ویٹڈ پروفیٹ میں جو ویٹ نمبر دیا ہے اس ویٹ نمبر کے ٹوٹل سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے پھر سنیئے اگر کسی پرسن میں ویٹ نمبر دیا ہے اور کہتا ہے کہ ویٹڈ ایبریس پروفیٹ کا پلیوگ کر رہا ہے ویٹڈ ایبریس پروفیٹ تب کیا کریں ہر سال کے profit کو اس weight number سے multiply کرتے جائیں گے اور multiply کرنے کے بعد جو profit ملے گا وہ کہلے گا weighted profit اس weighted profit کو totaling کر لیں گے اور اس totaling میں جو weighted number ہے ہر سال والا اس weighted number کے total سے divide کر لے گے اور تب جو ملے گا وہ کہلے گا weighted address profit بس پھر مل گیا ایبریس پروفیٹ اب جیسے ہی ایبریس پروفیٹ ملے گا تو جہاں فرموڑک مصر آپ کو یوز کرنا آپ وہاں یوز کرو اس پرکار میں سمجھ رہا ہوں یہ تینوں میتھڑ کی بات کوئی سمجھ میں آ چکی ہم نے تھوڑا بات ایکجامپل کا سہارا لیا اور آپ کسی پرکار ایک کوسٹن آئے گا آرام سے ایسے گوڈویل کر سکتے ہیں مجھے آپ کے کمنٹ کا انتجار رہے گا اور آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تھانک یو